بیچارے خرگوش کے کچھ دن آرام سے گزرے لیکن جن لوگوں کو خون کا چسکہ پڑ جاتا ہے وہ غریب جانور کو کب آرام سے رہنے دیتے ہیں چند دنوں کے بعد میاں ریچ خرگوش کو کھا جانے کی سوچنے لگے ریچ کو کئی دن سے نہ کوئی شکار ملا تھا اور نہ کوئی کہیں شہد کا چھتا نظر آیا تھا اس لیے وہ بہت بھوکا تھا اور اکثر خرگوش کے گھر کے آس پاس منڈلایا کرتا تھا تاکہ جب بھی موقع ملے وہ اسے کھا جائے ایک روز خرگوش گھر سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے کھتیا کولی اور اس کی لڑکیوں کے گھر جانے کے لیے نکلا راستے میں اسے ریچ مل گیا ریچ خرگوش کی طرف دیکھ کے گھر آیا اس کے غرانے سے پتہ چلتا تھا کہ اس کے ارادے اس وقت کچھ خطرناک ہیں اس لیے خرگوش نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ریچ سے ذرا دور دور ہی رہے کہ وہ ریچ سے ذرا دور ہی دور رہے چنانچہ وہ سڑک کے دوسری طرف چلتا رہا تاکہ ضرورت پڑے تو پیچ میں بھاگنے کے لیے مناسب فاصلہ تو باقی رہ جائے ریچ بھی برابر برابر ساتھ چلتا رہا کچھ دیر کے بعد خرگوش نے بڑے مسکین لہچے میں کہا میاں ریچ نے فوراں اپنا لہچہ بدل لیا کیونکہ وہ بہت دن سے بھوکا تھا اور شہد اسے بے حد پسند تھا خرگوش نے کہا ریچ بولا اس میں کیا شبہ ہے میاں جی تب ہی تو خدا نے آپ کو یہ درجہ دیا ہے چلیے میں آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں مگر پہلے شیر کے سامنے چل کر یہ وعدہ کیجئے کہ اس چھتے میں سے آپ مجھے آدھا شہد ضرور دیں گے میاں ریچ نے شہد کی طرح میٹھے لہچے میں کہا یہ کہہ کر میاں ریچ آنکھوں میں آنسو لے آئے اور بڑی محبت سے خرگوش سے بغل گیر ہوئے اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے ان کا ارادہ واقعی بدل گیا ہو وہ چاہتے تھے کہ پہلے کسی طرح شہد کا چھتا حاصل کر لیں بعد میں خرگوش کو کھا جائیں وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے تھے خرگوش نے کہا خرگوش ان کو ندی کے پار ایک سوکھے تنے کے پاس لے گیا اور کہا میاں ریچ شہد سون کر بولے یہ کہہ کر میاں ریچ نے خرگوش کے ماتھے کو بڑی شفقت سے چوم لیا میاں ریچ کی بیمانی کو خرگوش پہلے ہی تار چکا تھا اس لیے وہ اور بھی مسکین لہجے میں بولا کیا بات کہیں ہے برخوردار میاں ریچ بہت خوش ہو کے بولے جب میاں ریچ تنے کے اوپر چڑ گئے اور شہد کو چکھا تو بہت خوش ہوئے اور کوشش کر کے انہوں نے اپنا سر سوراخ میں ڈال دیا اور شہد کے چھتے کو گھسیٹنے لگے این اسی وقت خرگوش نے نیچے سے شہد کی مکھیوں کو چھیڑ دیا وہ گھبرا کر اوپر اڑی اور ریچ کے موں میں کاٹنے لگی سینکڑوں ہزاروں شہد کی مکھیاں اسے کاٹ رہی تھی ریچ چلانے لگا خرگوش اس کی حالت دیکھ کر ہسنے لگا ریچ نے بہت ہاتھ پیر مارے اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کا موں سوراخ سے باہر نکل آئے مگر شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے اس کا سر اور موں سوچ کر پہلے سے چگنا ہو گیا تھا وہ ہر جتن کرنے پر بھی اپنے سر کو تنے کے سوراخ سے باہر نہ نکال سکا دوسرے دن جب جنگل کے جانور ندی پر پانی پینے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سوکھے ہوئے درخت کے تنے سے ایک ریچ لپٹا ہوا پڑا ہے اور اس کا سر تنے کے اندر ہے آج بھی مدتیں گزر جانے کے بعد ندی کے کنارے آپ اس درخت کو دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر ایک ریچ کا سر ہے اور یہ سر ان دھوکے بازوں کے انجام کی یاد دلاتا ہے جو غریب اور معصوم جانوروں کو دھوکہ دیتے ہیں